اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ٹھیک ہوں گے تو آج جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں ہے نمبرز کیک نمبرز کیک ہم گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو اور اپنے پیاروں کو کیسے خوش کر سکتے ہیں تو آپ کو میں سب سے پہلے یہ بتا دیتی ہوں کہ اس نمبرز کیک کو بنانے کے لیے ہمیں کتنی کیک جو ہے وہ بیک کرنے پڑیں گے اور پھر یہ نمبرز کیک میں نے بنایا ہے وہ بنے گا تو اس کے لیے ہمیں اس کے لیے ہمیں تین کیک جو ہے وہ بیک کرنے پڑیں گے یہ ٹین انچ کا سکوئر کیک بنانا پڑے گا جو میں ریسیپی کارٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ٹین انچ سکوئر کیک کی ہے اور اس کے بعد نیئی یر پہ میں نے ایٹ انچ کا کیک بنایا تھا آپ وہ بھی ریسیپی دیکھ کے بنا سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے ٹین انچ کا ایک کیک ایٹ انچ کا راؤن کیک ایک اور تیسرا جو ہے وہ ہمیں ایٹ انچ کا سکوئر کیک چاہیے تو ہمیں اس کے لیے تین کیک جو ہے وہ بیک کرنے ہیں سب سے پہلے ہم ٹین انچ سکوئر شیپ میں جو کیک ہے اس کو بیک کریں گے تو اس کو بیک کرنے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے آئیے ریسیپی کارٹ دیکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے فائف ایگز تھری انڈ ہاف کپ آل پرپرس فلارٹ ٹو کپ شگر وان انڈ ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر وان ٹی سپون بیکنگ سوڈا پینچ آب سالٹ وان کپ ویجیٹیبل آئل ہاف کپ ملک ہاف ٹیبل سپون ہمیں ونیلا ایسنس چاہیے تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک ڈالنے ہیں ایک ڈالنے کے بعد اس کو بیٹ کرنا ہے سلولی سپیڈ پہ اور پھر آپ نے فاسٹ کر دینا ہے اس کو فائف منٹ تک آپ نے بیٹ کرنا ہے جب تک کہ وہ بلکل کریمی اور فلفی نہ ہو جائیں پھر اس میں آپ نے شگر ایٹ کر دینا ہے اس کو تھری منٹ بیٹ کرنے کے بعد آپ نے وان کپ ویجیٹیبل آئل ڈال کے اس کو اچھی طرح بیٹ کرنا ہے کہ فلفی ہو جائے اب آپ نے آل پرپس فلار لینا ہے اس میں بیکنگ سوڈا بیکنگ پاوڈر پنچ آب سالٹ اور اس کو ملا کے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب آپ نے اس کو تھوڑے تھوڑے حصوں میں یعنی آپ نے اس کو فور حصوں میں یا تھری حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے چاند کے جو ہمارا فلار ہے اس کو ڈالنا ہے بیٹر کے اندر اور اس کو مکس کر دینا ہے اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے تقریباً فائف منٹ تک اس کے بعد آپ نے اس میں ملک ایٹ کر دینا ہے ملک ایٹ کرنے کے بعد آپ نے ونیلا ایسنس جو ہے اس کو ایٹ کر دینا ہے اور اس کو 3 منٹ کے لیے آپ نے بیٹ کرنا ہے اچھی طرح تاکہ اس میں کوئی بھی لنپس نہ بنے اب آپ نے ایک 10 انچ کی ٹری لینے ہے اس کو گریز کر لینا ہے اور تمام بیٹر جو ہے وہ اس میں ڈال کے اس کو 180 رگری پہ آپ نے اوون کو پری ہیٹ کر لینا ہے اور 40 منٹ کے لیے آپ نے اس کو اوون میں لگا دینا ہے آفٹر 40 منٹ میں نے کیک کو چیک کیا ہے تو کیک جو ہے وہ بالکل ریڈی ہے یہ دیکھیں تو پکس کی مدد سے میں اس میں لگاؤں گی اور پکس جو ہے تو پکس بلکل کلیر نکل رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کیک جو ہے وہ بیک ہو جی اس کو تھنڈا کرتے ہیں اور ڈیکوریٹ کرتے ہیں اب ہمارے پاس 10 انچ کا ایک سکوئر کیک ہے ایک راؤنڈ ایٹ انچ کا کیک ہے اور ایک ہمارا ایٹ انچ کا سکوئر کیک سب سے پہلے ہم نمبر فائف جو ہے اس کو کٹ لیں گے تو راؤنڈ شیپ جو کیک ہے وہ لیں گے اور ایک شارپ کٹر کی مدد سے میڈل میں اس طرح گول کٹ لیں گے ایک انچ کا سکوئر پیس ہے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے صرف اس کو دو ہیسوں میں سلائس کر کے اور اس راؤنڈ شیپ کے ساتھ آپ نے اس طرح آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح آپ نے اس طرح اٹیچ کر دینا ہے اور اگر اس کی ہائٹ تھوڑی بڑی یا چھوٹی کرنی ہو تو آپ کر سکتے ہیں اس کو نمبر فائیف کے versuchtانی کا اس کی روز ب سکی نمبر فائیف کے ساتھ رکھیں اگر اس کی جتنی خلی astronomy timeخaler یہری ہٹ پیس کٹ یہیہ ہے اسملیں گیسے پر جو ہے اس مے آسان آسان کوچیں گے اور اس کی شیپ چلو ہے دو طرح سے بنا سکتے ہیں چاہے تو اس طرح سکرین پر جیسے آپ کو نظر آرہی اس طرح بنا سکتے ہیں اور یہاں آپ دوسری طرح شیپ بنانا چاہیں تو دوسری طرح بھی شیپ گنا سکتے ہیں تو میں نے جو ہے وہ اس طرح شیپ مجھے زیادہ اچھی لگ رہی تھی اور ہائیڈ بھی بالکل اس کے فائف کے ساتھ اس کی بلکل برابر ہو گئی تھی تو میں نے اس طرح اس کو کٹ کر لیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر ففٹین جو ہے وہ ریڈی ہے تو آئیے اب ہم اس کو ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں نمبر ففٹین کو ریڈی کرنے کے لیے میں نے چار کپ جو ہے وہ ڈبل فریش کریم لی ہے اور اس میں ہاف کپ میں نے پاودر شگر ڈالی ہے اور ون تی سپون میں نے ونیلا ایسنس ڈالا ہے اور اس کو ڈال کے میں نے ان کو اس کو تیار کر لیا ہے آپ چاہیں تو آپ اس میں کوئی بھی کلر ایڈ کر کے اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ میں نے کلر ایڈ نہیں کرنا مجھے پلین چاہیے تو اس لیے میں نے اس میں کوئی بھی کلر جو ہے وہ ایڈ نہیں کیا تو اب ہم کیک کو میڈل میں سے اس طرح کٹیں گے اور کٹنے کے بعد اس میں شگر سیرپ لگائیں گے آپ نے سارے کیک میں اسی طرح جو ہے اس کو ہاف سلائز کرنا ہے اور شگر سیرپ جو ہے وہ لگا دینا ہے تاں کہ آپ کا کیک جو ہے وہ سافٹ ہو جائے اور مویسٹ رہے تو اب ہم اس کو ڈیکوریٹ کر لیں میں نے ڈیکوریٹ کرنے کے لیے کچھ فروٹس لیے ہیں فلاور لیے ہیں اور چوکلٹس لیے ہیں آپ جیسا چاہیں اپنی مرضی کے مطابق چیزیں لے سکتے ہیں اور ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں سے پہلے آپ جو ہے وہ فریش کریم جو ہم نے بنائی ہے وہ پائپنگ بیک میں ڈالیں گے اور اس طرح ڈیکوریٹ کر کے اس کو اوپر اس طرح لگا دیں گے اس طرح لگانے کے بعد یہ دیکھیں آپ جیسا چاہیں آپ اس طرح ڈیکوریٹ کر لیں لیکن میں نے اس کو اس طرح ڈیکوریٹ کیا ہے مجھے اس طرح اچھا لگ رہا تھا اس لیے میں نے اس طرح ڈیکوریٹ کر لیا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں ڈیکوریٹ اس کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر فائف جو ہے وہ فریش کریم کے ساتھ میں نے ڈیکوریٹ کر لیا ہے اب باقی کی ڈیکوریشن جو ہے وہ اس کے اوپر کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کچھ فلاورز لگائے ہیں سٹرابری کاٹ کے لگائی ہے گریپس رکھے ہوئے ہیں چوکلر لگائی ہے تو آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں گریپس جو ہیں وہ نائف کی مطابق سے میں نے ایسے ٹرائنگل جو اس کی کٹنگ کر کے ان کو اس طرح لگایا ہے جو کہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں تو آپ بھی ایسے لگا سکتے ہیں تو آئی اب ہم اس کی کمپلیٹ ڈیکوریشن دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر فیفٹین کیک جو ہے وہ اب ریڈی ہے اور دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے وہ میں نے اتنی میند سے کیک بنایا ہے اور اتنا کلر فل اور اتنا بیوٹی فل لگ رہا ہے کیک تو آپ بھی اسی طرح اپنے گھر میں کیک بنائیں اگر آپ کو نمبر کچھ اور بنانا ہے میں آپ کو سارے نمبر کی ریسپی دوں گی کہ نمبر ون سے لے کے ٹین تک ہم کس طرح بنا سکتے ہیں لیکن یہ دو نمبر تو آپ کو آگئی ہوں گے انشاءاللہ اگر کسی کی نمبر ون برڈے ہے کسی کی فرس برڈے ہے تو آپ یہ نمبر ون بنا سکتے ہیں اگر کسی کی ففت برڈے ہوگی تو آپ ففت نمبر بھی بنا سکتے ہیں تو مجھے بنا کے بہت خوش ہوئی تھی امید کرتی ہوں کہ آپ کو دیکھ کے بہت اچھا لگے گا اور آپ اس ریسپی کو اور اس نمبر ففتین کیک کو بہت پسند کریں گے انشاءاللہ اور مجھے اپنی دعاوں میں اگلی ریسپی تک کے لیے ضرور ضرور یاد رکھیں اور بہت ساری مجھے آپ کی دعائیں چاہیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کام جب کرے سب کو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے اور کیک اچھا لگے تو مجھے سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں میں آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی اور اس کے ایک کو اپنی فیملی کے ساتھ بنائیں اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کریں اور مجھے اگلی ریسپی تک کے لیے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ گھر 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 ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈی